معبہ کر کے رجوع کر کے معافی نہ ماننے اس لیے کہ ذرہ برابر نیکی بھی کریں گے تو اس کا بھی حساب دینا ہے اور ذرہ برابر گناہ بھی کریں گے تو اس کا بھی مواقضہ کیا جائے گا اور وہ بھی اکانٹیبیلیٹی میں آئے گا اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے ماشاءاللہ آج جمعہ کا روز ہے آپ تشریف لائے ہم میں سے بیشتر ایسے مسلیانِ کرام ہیں جو جمعہ ہی کو نہیں بلکہ پانچ وقت مسجد میں آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دو مہینے میں رمضان آئے گا انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اللہ جب نوازتا ہے تو حشبیلیہ بھی جاتے ہیں اور زکاة بھی نکالتے ہیں یہ سارے چیزیں جو اہم فرائز میں داخل ہیں اس سب پر وہ عامل کرتے ہیں یعنی ایک اوبیڈینٹ سلیو آف اللہ ہیں ایک فرمابردار اللہ رب تبارک و تعالیٰ کہ وہ بندے ہیں تو ایسے لوگوں کی تو تمام دعائیں قبول ہونی چاہیے کہ بتائیے بھئی جو اللہ کا فرمابردار ہے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے حشبہ بھی جائے زکاة بھی دے تو اس کی بھی تو دعائیں قبول ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے بھئی ہونی تو چاہیے تھی دعا جب آپ فرمابردار ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہونی چاہیے نہیں ہوتی ہیں آقا علیہ السلام کی بڑی مشہور اور معروف حضی سے مبارک ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اور بہت دور سفر کے لیے جاتا ہے یعنی حج کے لیے ایک بندہ بہت دور سے دیسرے ملک سے حج کو آتا ہے اور گردالوت لباس میں اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے اس کے باوجود بھی اس کی دعا خبول نہیں ہوتی تو صحابہ چونگے کہ ایک تو سفر کی صحوبتیں جھیل کر آیا ہے مسئبتیں پھر حج کے لیے آیا ہے پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں گردالوت بھی ہے پھر اللہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہا ہے تو ایسے خوبصورت مواقعوں پر ایسی جگہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہاں پر دعا خبول نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی تو پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی دعا خبول نہیں ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے اس کی دعا اللہ خبول نہیں کرتا کہ وہ جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کا لقوہ تھا جو لباس پہن کر آیا ہے وہ حرام کی کمائی کے ذریعے تھا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس زادے سفر کے لیے جس پیسے کو قرچ کیا وہ بھی اس کا حرام کا تھا یعنی اتنی حرام کی اشیاء جب مل گئیں تو اللہ رب تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو رد فرما دیا اور کہا کہ تیری دعا خبول نہیں کی جائے گی تو دوستو سب سے اہم ترین چیز جو اسلام میں ہے وہ عقل حلال ہے یعنی حلال ذرائع سے کمائی جانے والی کمائی یعنی وہ پیسہ جو محنت اور مشقص سے کمائی جائے جس میں جھوٹ نہ ہو جس میں کپٹ نہ ہو جس میں ریاکاری نہ ہو جس میں دھوکے بازی نہ ہو جس میں حق تلفیہ نہ ہو جس میں لوگوں کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے ایسی کمائی جو انسان حاصل کرتا ہے اس کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں یعنی جب آدمی حلال کمائی کماتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشادات میں ہے اس کی روح پاک ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ this is just for our digestion or for energy metabolism کے لیے آپ کی باڈی کے لیے استعمال ہو رہا ہے نہیں بلکہ اس کا جو روحانی perspective ہے جو hidden perspective ہے جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا جو باطنی اس کی جو اہمیت ہے وہ اعتقاضہ ہے وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جب حلال کا لقمہ کسی مسلمان کے پیٹ میں اترتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے آپ نے کبھی سوچا یعنی انسان اپنے جسم کی غزا کا تو احتمام کرتا ہے لیکن روح کی غزا کا احتمام نہیں کرتا انسان جو ہے نا دوستو یہ مرکب ہے جان کا جسم کا اور روح کا آپ کہیں گے یہ تیسری بات کہاں سے آگئے جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس روح نہیں ہوتی آپ نے کبھی سوچا جانور جو ہے وہ زی جان تو ہوتا ہے لیکن زی روح نہیں ہوتا اور حضرت انسان جو ہے اس کے پاس جان بھی ہے اور اس کے پاس روح بھی ہے یہی ایک چیز ہے جو آپ کو جانور سے مہمتاز کرتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح عطا فرمائی اور روح کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا قول الروح من عمر ربی محبوب کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کی حکم سے اللہ کی طرف سے بلکہ آدم کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح کو یہ بھی اس کی تفصیلات آتے ہیں تو یہ بڑی پاکیزہ شہر ہے جب یہ انسان بالخصوص مسلمان جس کو اللہ نے اس آیتِ کریمہ میں ایڈریس کیا ہے جو آج کی ہماری ٹاپک ہے اقلِ حلال جن کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو کمائی پاک کمائی کے ذریعے حلال کمائی کے ذریعے رزق حاصل کریں اور اسے کھائیں تو صرف نہ جسم کو بلکہ ان کی روح کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے دیکھیں جس طرح پاک کمائی کے فائدے ہیں اس کی افادیت ہے اور اس کی برکتیں ہیں تھی کسی طرح جو حرام کمائی سے انسان معاش حاصل کرتا ہے لائبلیہوٹ حاصل کرتا ہے اس کا وبال بھی ہے یعنی وبال یہ کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک بڑی مشہور حدیث آقا نے فرمایا کہ جو حلال کمائی سے رزق حاصل کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں کے رزق میں چار کو کھلا دیتا ہے اس کے بعد بج بھی جاتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو حرام کمائی سے رزق حاصل کرتا ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں سے برکت مٹا دیتا ہے یعنی دو کا ہے دو کو بس نہیں ہوتا دو کا ہے دو کو بس نہیں ہوتا لیکن جب حلال کا ہے تو دو ہیں چار بھی کھائیں اور پانچ سوے کے لیے بج بھی جائے گا یہ حلال کمائی کے اس کے بعد حرام جب لقمہ ایک مسلمان کے پیٹ پہ جاتا ہے یہاں پر آیت میں کافر کو ایڈریس نہیں کیا گیا یا ایوہاللہزین آمن تم نے ایمان لائے ہیں نا پھر تم پر یہ تقاضہ ہے کہ ہم نے جو رزق دیا تو تیب کھاؤ اچھا کھاؤ پاک کھاؤ اور حلال کھاؤ حرام کی طرف رکھ نہ کرو حرام کھانے والوں کے لیے وبال یہ ہوتا ہے کہ ان کی روح بیچین ہو جاتی ہے اور اتنی بیچین ہوتی ہے یعنی بیمار در بیمار در بیمار ایونچویلی اس کی روح ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ مر جاتی ہے اس کا حص ختم ہو جاتا ہے جو نورانی کیفیت ایک مسلمان کے قلب کے اندر ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ بیچین رہنے لگتا ہے بے قرار رہنے لگتا ہے اس کا جسم بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے اور وہ استعراب میں بیچینی میں اپنی زندگی کو گزر بزر کر دیتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ سب سے زیادہ پاک کمائی کونسی ہے میں اس خاصل کرنے کے لیے معاش کی ضرورت ہے ہے کے نہیں سورة الجمعہ آپ پڑھتے ہیں اللہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز سے فارغ ہو جائے فَإِذَا قَضِيَةُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَهُوا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل طلب کرو کیا کرو نماز پڑو منتشر ہو جاؤ منتشر ہونے کا مطلب یہ کہ زمین پر پھیل جاؤ کہے کے لیے پھیل جاؤ رسک کی تلاش پہ پھیل جاؤ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عمومی طور پر آجیوی حجرباب میں ایک کماتا ہے دس ویٹ ترکھاتے ہیں ہے کہ رنگ برقلاف اس کے اگر آپ یورپ یا امریکہ کی طرف جائیں جتنے ممبرز ہیں ان سب کو کمانا پڑی گئے ان سب کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی کوئی کسی کا ذمہ نہیں لیتا کوئی کسی کے لیے پوچھتا پاشتا نہیں ہے بلکہ آپ خود محنت کرنی پڑتے ہیں خود کمانا پڑتا ہے خود کھانا پڑتا ہے یہ تو ہمارے بزرگوں کی تربیتوں کا اثر ہے یا پھر یوں سمجھے کہ اسلام ہم میں اتنا سرایت کر گیا ہے کہ ہمارے مالدین ہوں کہ ہمارے بڑے بھائی ہوں وہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی کمائی میں سے ان کو ایک حصہ فراہم کرتے ہیں یہ دنیا کے آپ کو کسی اور ملک میں اتنا خوبصورت جذبہ جو آپ کو ایلیان ہند یا برے صغیر یا سب کانٹینٹ پر دیکھنے کو ملے گا کہیں اور نہیں ملے گا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا اثر ہے تو دوستو اللہ کی رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ سب سے پاک کمائی وہ جو ہاتھ کے ذریعے محنت سے کمائی جائے کبھی آپ نے سوچا ایک طرف ایک سیٹ صاحب ہیں جو ائر کنڈیشن کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں اور ایک طرف ایک مزدور ہے جو سڑک پر کام کر رہا ہے اور بڑی محنت سے کام کر رہا ہے بڑی مشقت سے کام کر رہا ہے حضور نے فرمایا کہ اس کی کمائی جو ہاتھ کے ذریعے کمائی جائے یعنی محنت کی جائے مشقت کی جائے وہ سب سے پاک ہے وہ کس لیے کہ وہ محنت کر رہا ہے اور میرے نبی نے فرمایا میرے بھائی دعود بھی دعود علیہ السلام کا حوالہ دیا اور انشاءال فرمایا میرے بھائی دعود بھی ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے کمائی کرتے تھے تصوف کی دنیا میں ایک نام ہے بڑا اہم حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو اکابر امت میں گزرے ہیں جن کی بے شمار کرامتیں ہیں علم و عرفان کا وہ بہر بے کنار تھے زندگی انہوں نے زہد و تقوی میں گزاری عبادت و ریاضت میں گزاری اللہ اس کے رسول کی فرماورداری میں گزاری ایک لقمہ انہوں نے کبھی اس زندگی میں حرام کا اپنے خریب بھٹکنے بھی نہیں دیا فاخر کیا کرتے تھے انتقال ہو گیا اور اتفاق سے ان کے گھر کے سامنے ایک شخص رتا تھا اس کا بھی انتقال ہو انہیں دینوں میں تو محلے کے ایک شخص نے خواب محضرت عبداللہ ابن مبارک کے زیارت کی اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کیسے گزر رہی ہے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کی آپ نے تو اتنے شبیدار تھے عبادت گزار تھے اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی آپ نے اتنی بڑی خدمت کی تو کہا اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا مجھے بخش دیا ہے لیکن میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں اس نے کہا ہاں وہ جو شخص میرے گھر کے سامنے رہتا تھا وہ جو نہ عالم تھا نہ ظاہد تھا نہ عابد تھا نہ دین اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا نہ کتاب کیا کرتا تھا نہ اصلاح کا کام کیا کرتا تھا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے مجھ سے زیادہ اونچہ درجہ جنت میں عطا فرمایا یہ چونگ گئے کہا کہ وہ تو لوہار تھا لوہار آپ جانتے ہیں نا وہ تو لوہار تھا اس سے اتنا بڑا درجہ دیا گیا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا میں نہیں جانتا جا اس کے گھر والوں سے جا کے تو دلیاب کر لے تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں اٹھا صبح اور سیدھا خواب کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد سیدھا اس کے گھر کو چلا گیا تو اس کی بیوہ جو تھی وہ باہر نکل کر آئی میں نے پوچھا کہ تیرا شہر کیا کام کرتا تھا تو کہنے لگی کہ وہ تو لوہار تھے آپ نے تو دیکھا ہے ان کو نا نا میں یہ نہیں پوچھ رہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی کیا مصروفیات رہا کرتی تھی تو صورت نے کہا کوئی خاص عمل نہیں کوئی کتابیں میں تابع پڑتا تھا یا مجاہدات بہت زیادہ کرتا تھا یا اللہ کے ذکر میں بہت دیر گھنٹوں بیٹھا کرتا تھا تو کہا اتنا وقتوں سے ملتا ہی نہیں تھا دن بھر محنت کرتا تھا اور رات میں تھکتے آ کر سوتا تھا لیکن جب سو نہیں لگتا تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا جو گھر تھا وہاں چراغ جلتا ہوا دیکھتا وہ چب چراغ جلتا ہوا دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ رات میں عبادت میں مجبور ہیں تو اللہ سے دعا کرتا کہ مولا کاش میں اتنا نہ تھکا ہوتا تو عبداللہ ابن مبارک کی طرح میں بھی تحجد کی نماز پڑتا میں بھی قیام اللیل کرتا میں بھی تیری یاد میں تیری محبت میں رات گزارا کرتا لیکن کیا کروں پروردگار اتنا تھک گیا ہوں کہ اٹھ کر تہرنا بھی میرے لیے دشوار ہے اور اگر اب رات جاگوں گا تو صبح میں کام نہیں کر سکوں گا اور کام نہیں کر سکوں گا تو بیوی بچوں کے رسک کا انتظام نہیں ہو سکے گا اے میرے مولا مجھے معاف کر دیئے کہہ کر سو جاتا اور یہ روز اس کا یہی معامل تھا پھر صبح اٹھتا ہاں ایک بات ضرور تھی کہ جب وہ کام کرتا اور جب ہتوڑا لوہے پر مارتا گرم کر کر اور جیسے ہی آزان کی آواز بلند ہوتی تو جس اینگل میں جس پوزیشن میں اس کا ہتوڑا ہوتا وہ اسی پوزیشن میں ہتوڑے کو چھوڑ دیتا اور مسجد کو چلا جاتا تو یہ دو چیزیں اس کے تھی دوستو یہ دو آمال اس کے ایسے تھے ایک قڑپ ایک قسک اللہ کی عبادت کی کر تو نہیں تھا زیادہ عبادت سب پنج وقتہ نماز ہی ضرور تھا لیکن جو تڑپ تھی کہ مولا میں تیری یاد میں بیٹھوں گا تیرے ذکر میں بیٹھوں گا تیری فکر میں بیٹھوں گا مراقبہ کروں گا مجاہدہ کروں گا یہ نہیں کر پاتا تھا لیکن سب سے اہم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ رزق جو حاصل کرتا وہ محنت کے ذریعے کرتا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ولی کامل جن کی عظمتوں کی خسم اس زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کے اولیاء اللہ نے کائی ہے اٹھائی ہے ان سے بھی اونچہ وقام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کیا جو حلال کمائی کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کو پالا کرتا تھا ایک صحابی رسول حضور کے سامنے بیٹھے ہیں حضور کے مندلس ہے اور صحابہ پر حضور نظر نے شفقت فرمایا کرتے ہیں حضور نے ان کی طرف دیکھا تو ہاتھ پورے گھٹے پڑے ہوئے ہاتھوں پر تو حضور نے بلایا ادھر آؤ کیا بات ہے تمہارے ہاتھوں پر اتنے گھٹے کیوں سعید بن عبداد نام آتا ہے روایتوں میں تو قریب آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فقر کا زمانہ تھا دوستو جب پیسے کی روانی نہیں تھی اسلام میں اتنی اپنا کام خود کرنا پڑتا تھا صحابہ کے پاس نوکر چاکر نہیں ہوتے تھے بڑی محنت اور مشقص سے وہ اکل حلال یعنی حلال کی کمائی حاصل کیا کرتے تھے تو جیسے ہی پتا چلا تو حضور نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے ہاتھوں پر اتنے گھٹے کہنے لگے یا رسول اللہ میں کھیت میں کام کرتا ہوں حلال کمائی اور روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے ان کا سود کا کاروبار تھا اور سود اسلام نے منع نہیں فرمایا تھا تا وقت ہے کہ آیت کا لزوم نہیں ہوا آیت کریمہ کا نزول نہیں ہوا تو ایک اور خوبصورت بات دیکھیں کہ صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب حضور فرما دیتے کہ اس سے رک جاؤ تو وہ رک جاتے ہیں یعنی ایک صحابی رسول کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا بیش کا کاروبار تھا سود کا کاروبار تھا انٹریسٹ کے پیسے لینا دینا اس وقت جائز تھا شراب یہ حرمت سے پہلے ہی اسلام نے جتنے لوگ پہلے اسلام قبول کرے تھے وہ شراب کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی حرمت آئی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے چھوڑ دیا سب ڈرموں میں سے نکال کر سڑکوں پر بہا دیا کیوں حرمت آ گئی ہے نبی نے منع فرما دیا ہے تھی کسی طرح ایک صحابی رسول کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں دینار لوگ ان کے باقی تھے بیچ پر پچاس ساٹھ آدمی تھے جو آمیلین تھے جو ان کا پیسہ کلک کیا کرتے تھے جیسے ہی پتا چلا حضور نے فرمایا کہ سود اب میں نے حرام کر دیا ہے میرے رب نے حرام فرما دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ رب کعبہ کی قصب میں نے سارا سود معاف کر دیا کیونکہ یہ حرام ہو گیا تو یہ صحابی حضور کی خدمت پر بیٹے تھے حضور نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا اور ہاتھوں پہ گٹے پڑے تھے کتنے بڑے خوش نصیب ہیں حضور نے پوچھا کیسے تو کہا یا رسول اللہ کھیت میں کام کرتا ہوں دن بھر کام کرتا ہوں اس کی وجہ سے ہاتھوں پہ چھالے بھی آ گئے ہیں اور یہ گٹے بھی آ گئے ہیں پروان جائے میرے نبی کی شفقت اور رحمت کے اس صحابی رسول کے دونوں ہاتھ میرے نبی نے اسے پکڑ لیا ایسے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کو چومنے لگے صحابہ یہ مندر دیکھ کر دنگ ہو گئے کہ اللہ کے نبی اور ان ہاتھوں کو چوم رہے جس پر گھٹے ہیں ان ہاتھوں کو چوم رہے جس پر چھالے آ گئے ہیں تو صحابہ دنگ رہ گئے اور میرے نبی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے چوم کر یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہاتھ کے ذریعے محنت کر کر اقل حلال حاصل کرے گا اور اس کی بیوی بچوں کے رسک کا انتظام کرے گا ان کی معاشرہ انتظام کرے گا میں محمد رسول اللہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دے گا تو دوستو یہ یہ خوبی ہے کہ اقل حلال کے ذریعے ہم اپنی اولاد کی نشو نوما کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کھلا دیا کچھ بھی اور کھلا کے اس کو بچے کو فرما کر دیا تیار کر دیا بڑا ہیفٹی شفٹی ہو گیا اور اچھی خاصی بلٹ اپ ہو گئی اور جسم پر گوش آ گیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کمائی کے ذریعے جو بچوں کی نشو نوما کرتے ہیں ان کے جسم پر جتنا گوش آتا ہے یہ سب جہنم کے کیلوں کی غزہ بنائی جائے گی اللہ حب بر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں ہم تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بس آ جائے ہیں دنیا میں دنیا میں ہی رہنا ہے اور دنیا میں ہی ختم ہو جانا ہے نہیں دوستو جو آخرت کا معاملہ ہے اللہ نے اسے قیر بھی فرمایا اور افقا بھی فرمایا یعنی یہ خیر بھی ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے یہ دنیا جو ہے آپ کی یہ ختم ہو جانے والی ہے لیکن جو باقی رہنے والی دنیا ہے اس کے لئے کیا تیاری اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ حلال ہے ورنہ نہ نماز قبول ہونے والی ہے نہ روزہ قبول ہونے والا ہے نہ حج نہ زکاة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی مجلس اخدست میں تشریف فرمائیں اور اسی اسلام انہوں نے ایک آیت مبارکہ کہ تلاوت کی صحابہ کا طریقہ تھا کہ حضور کے سامنے آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اس کے سیاق و سباق جانتے ہیں اس کا علم حاصل کرتے ہیں آیت کی اسرار رموز اس کے جو سیکرٹ ہیڈن جو پرسپیکٹیوز ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو یہ آیت جو میرے آپ کے سامنے پڑھی یہ پڑھی یا آئیو اللذین آمنو قولو من طیباتی ما رزقناکم تو حضرت سعد ابن عبی وقاس جو اسلام کہ بہت زبردہ جنرل تھے ووٹ کے ٹیر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے ایک معنوزہ کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں یعنی میں جو دعا کروں وہ خبول ہو جائے ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم دعا کریں یہ تو ایمان ہونا چاہیے کہ خبول ہو جائے لیکن صحابہ کا عمل دیکھیں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب دعوات ہو جاؤں اور اللہ میری دعاوں کو خبول فرمالے تو میرے نبی نے کیا فرمایا آپ کو پتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا صحابی سے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے صحاب حلال کے ذریعے کمائی حاصل کر اللہ تیری ہر دعا کو خبول فرمایا یعنی صحابی کو یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہو تو حلال کمائی کے ذریعے رسق حاصل کر آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اس کا عدر اس کا ثواب اپنی جگہ ہے لیکن دعا قبول جو نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ریزن ہے جو وجہ ہے وہ یہی ہے دوستو کہ ہم نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا قتم کر دیا ہے توقل اپنی جگہ ہے بھروسہ اللہ کی ذات پر اپنی جگہ ہے میرے نبی نے یہ بھی فرمایا سیاستہ کی بڑی مشہور معروف حدیثیں ببارہ کے حضور نے فرمایا کہ پرندوں کے جیسا توقل اختیار کرو کیا کرو پرندے آپ نے دیکھے ہیں ان کا کوئی گھر ہوتا ہے آج یہاں ایک الوہاں یہاں گوستہ بنا لیا وہاں گوستہ بنا لیا حضور نے فرمایا پرندوں کے جیسا اللہ کی ذات پر بھروسہ یعنی کامل اعتماد اختیار کرو کبھی بھوگے نہیں رہو گے صحابہ نے پوچھایا یعنی رسول اللہ وہ کیسے تو حضور نے فرمایا پرندے صبح ہوتے ہی اپنے گھروں سے نکل جاتے پرندہ اپنے گھروں سے نکل جاتا ہے اور جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں جب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اب اگر آج کل کوئی لیزی فیلو کو یہ حدیث مبارک سنا دی جائے تو امی ابباس سے کہیں گے حضرت آئیتیں بول کر گئے مولانا صاحب کہ پرندوں کے جیسا توقل تو ہم ہی پرندوں کے ویسا بڑھ جاتا ہوں بیٹھنے والی بات نہیں ہے دوستو یہاں پر نوجوانو غور کرو پرندے صبح گھونسلوں میں نظر نہیں آئیں گے چار بجے سے چہچانا شروع کریں گے اپنے بالوں پر کوئی سیدھا کریں گے اور اڑان کی تیاری شروع کریں گے اور جیسے ہی صبح صادق ہوگی اپنے گھونسلے چھوڑ دیں گے دن بھر محنت کریں گے پھریں گے آسمانوں میں اڑتے رہیں گے اس کے بعد محنت اور مشقت کے بعد توقل اللہ کی ذات پر کر کے نکلیں گے بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کے نکلیں گے لیکن گھر سے نکلیں گے دن بر باہر رہیں گے اور جب شام کو آئیں گے تو پیٹ ان کا بھرا رہے گا تو ٹھیک اسی طرح نوجوانوں گھر میں بیٹھنے سے رزقہ سے نہیں ہوتا صبح صادق ہی اپنے گھروں سے نکل جایا کر توقل اپنی جگہ ہے توقل اپنی جگہ ہے بعض لوگ جماعتوں میں چلے جاتے ہیں اور کاروبار واروبار سب چھوڑ دیتے ہیں آخری بات کہہ رہا ہوں کوئی اچھا خاصا دکاندار تھا بھئی ہم نے پوچھا کیا ہوا بھائی اچھا خاصا بیزنس تھا جی نہیں میں نکل گیا بس اللہ کے نام پر ہم نے کہا بھائی اچھا خاصا کاروبار تھا ماں باپ آپ کے خرچے پر پل رہے تھے بیوی بچوں کی نکے داشت ہو رہی تھی اور مدرسے کو ماشاءاللہ زکاة بھی دے رہے تھے مسجد کی تعمیر ہوئی تو آپ چندہ بھی دے رہے تھے غریب آپ کے دروازے پر آیا تو آپ اسے پیسہ بھی دے رہے تھے اب کیا ہو گیا نہیں میں دین کے کام کے نکل گیا میں نے کہا بھائی یہ کونسا دین کا کام ہے جو آپ کا کاروبار آپ سے چھوڑا دے جو آپ کی تجارت آپ سے نہیں توقل کا معاملہ ہے میں نے کہا یہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے حضور پیرانی پیر سجدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے حضور نے کہا کہ آج کے لئے بہت نظر آ رہے ہیں غوث پاک نے کہا کہ ادھر ہی نظر آتا ہے پہلے تو بہت بڑا تاجر تھا اور سیکلوں لوگ اس کے پاس روزگاہ سے تھے اب کیا ماجرہ ہے جب دیکھتا ہوں یہیں گلیوں میں نظر آتا ہے اور مجید میں ہی نظر آتا ہے اسے بلا کر لاؤ بلا کر لائے گیا وہ آیا پیرانی پیر کی بارگاہ میں تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج کل تم مسجد میں زیادہ نظر آتے ہو چوبیسو گھٹے یہیں پڑے رہتے ہو ذکر و اسکار میں رہتے ہو تو کہا حضرت بات اتنی سی ہے شیخ کہ میں نے سب ترک کر دیا کاروبار تجارت اب نو بزنس پھر اب کیا کر رہا ہے کہنے لگا اب صرف میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ گیا اللہ اللہ تو کہا ایسی بدلاؤ کیوں آیا اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی تو کہنے لگا بات اتنی سی ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا تھا بزنس ایکسپیڈیشن پر اور کاروان سے میں جب لوٹ رہا تھا سفر میں کاروان کے ساتھ تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوہ مردار حالت میں پڑا ہوا ہے ایک صاحب پڑا ہوا ہے ایک صاحب مردار حالت میں پڑا ہوا ہے جو موزی جانور ہے اور دور دراز تک نہ پانی کا انتظام ہے نہ کچھ رسک کا انتظام ہے تو میں سوچتے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمام مقلوق کی رسک کا ذمہ دار ہے تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کو رسک ہونے دیتا ہے تو میں وارچ کرتا ہوا بیٹھ گیا کیونکہ قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا اف لا تدبرون اف لا تفکرون اللہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ کی مقلوقات پر اللہ کی کائنات پر تم غور کیا کرو یہ دعوت اللہ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں دیئے تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے تو بہت دیر تک بیٹھ گئے اور اس سامپ کو دیکھتے رہے جو مردار حالت میں پڑا ہوا ہے اور بہت دیر کے بعد شام جب ہونے لگی تو ایک کووہ اپنی چونچ میں کچھ کیڑے مکوڑے اٹھا کر لائے اور لاکر اس سامپ کے موں میں ڈالنے لگا تو یوں نے کہا کہ ہائے افسوس میری زندگی پر ایک حقیر جانور ایک موزی شہ ایک موزی جانور اس کے توقل کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کر بیٹھ گیا اور میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور میں اس کی یاد کو اس کی فکر کو اس کے ذکر کو چھوڑ کر میں پوری دنیا پھرتا ہوں مارا مارا میں تو اس مردار جانور سے بھی بتر ہو گیا تو کہنے لگا شایر میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس جانور سے بتر نہیں بنوں گا میں نے اپنی ساری املاک کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اب توقل کی زندگی گزار رہا ہوں بات غلط تو نہیں تھی نا دوستو میں دن کی دنیا بدل گئی ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تو جناب شیخ عبدالقاد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اے شخص تو اس مردار سانت کی مثال کیوں بنتا ہے تو اس مردار سانت کی مثال کیوں بنتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے جو لوگوں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے تو اس سہتمند قوے کی مثال کیوں نہیں بنتا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا ہے تو دوستو یہ ہے توقل الگ شئے ہے محنت الگ شئے ہے آپ نے دیکھا دونوں میں ڈسٹنکٹیف کور کس کا پوزیشن زیادہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے بیقیناً وہی برکتوں سے کامیام ہوتا ہے وہی برکتوں سے سرپراز کیا جاتا ہے اور اسی کی زندگی کامیاب اور کامران ہوتی ہے تو ہمیں زندگی میں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو پی رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا سوچیں پہلے زمانے میں رسک میں زیادہ ملاوٹے نہیں تھیں لیکن آج میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رسک میں بہت ملاوٹے ہیں کبھی آپ نے سوچا نہیں آپ بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نافرمان ہو جا رہے ہیں ہائپر ہو جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ان کے ہائپر ہونے کی وجہ کیا ہے یعنی پہلے کے بچے ہوتے تھے وہ ماباپ کی باتیں جلدی سن لیا کرتے تھے لیکن آج کے بچے نہیں سن رہے ہیں بہت ہائپر سینسٹیف غصے والے تھوڑی تھے ان دیر کو ٹیش میں آ جانا غصے میں آ جانا بالکل اینگری ایٹیٹیوڈ ہو گئے آئے اس کی وجہ آپ کے دریافت کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لکمہ پیٹ میں جاتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ عقل حلال کی کمائی کما کر لاکر دے رہے ہوں گے الحمدللہ اللہ ما شاء اللہ تقریبا لوگ حلال کی کی کمائی یہاں پر کماتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ دکان پر جا کے آپ کا بچہ جو چیز قرید کر لا رہا ہے کبھی آپ نے اس کے انگریڈینٹس اور اس کے عجزہ کے بارے میں دریافت کیا امریکہ میں یورپ میں رہنے والے میں بھی ڈائیٹن سال رہا ہوں یورپ میں تعلیم کے لئے کہ اس میں کون سے ایمل سفائرز ہیں یہ جانور سے ایکسٹریکٹ تو نہیں لیا گیا آج یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے دوستوں جس کی وجہ سے جب حرام چیز بچوں کے پیٹ میں جا رہی ہے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور وہ نہ فرمان بڑھ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جس پر ویجیٹیرین کا مارک ہو آپ اپنے بچوں کو وہی کلائیں جس پر پیکٹس پر دیں گے بسکٹس پر چوکلیٹ پر ایک ریڈ ڈوٹ آتا ہے اور ایک گرین ڈوٹ آتا ہے چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے دائرے کی طرح جو ریڈ ہوتا ہے اس میں اینیمل کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جانور کے اور پتہ نہیں کہ وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں وہ آپ کے بچوں کے پیٹ میں ایمل سفائر کی شکل میں چلے جا رہے ہیں تو اس پر بھی آپ